اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ کیسے آپ سب لوگ ویورز میں رابی اقبال خان آپ سب لوگ اپنے چینل پر اپنی کچن میں ویلکم کرتی ہوں خوش حامدید کرتی ہوں اور امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ بھی خیلیت سے ہوں گے اچھی ہوں گے اپنے اپنے گھروں میں بہت ہی آسان سی ریسپی لے کر آئی ہوں مٹن بریانی بنانے کی جو کہ آپ بہت ہی آسانی سے گھر میں بنا سکتے ہیں نئے لوگ ہوں بنانے والے اگر نئے ہوں تو وہ بھی یہ آسان سی ریسپی آسانی سے پرفیکٹ بنا سکتے ہیں اگر اسٹیپ بائی اسٹیپ میرے اس ریسپی کو فالو کریں گے یہ دیکھئے کتنا سوفٹ اس کا چاول ہے ایک ایک چاول الگ الگ ہے اور بلکل سوفٹ ہے اور گوشت جو ہے مٹن کا ہے اور مٹن جو ہے بہت ہی اچھا پیس نکلا ہے اس کا اور میری آواز تھوڑی بھی آپ لوگ کو خراب محسوس ہوگی کیونکہ میری آواز جو ہے ابھی ویدر چینج ہونے کی وجہ سے میں چھٹیاں گئی ہوئی تھی وہاں سے آئی ہوں انڈیا سے تو میری آواز تھوڑی خراب ہو گئی ہے لیکن کوشش کروں گے کہ آپ لوگ کو میری آواز سے کوئی پرابلم نہیں ہو اور آپ لوگ آسانی سے بنا سکیں یہ ریسپی تو اب میں نے لے لیا ہے ایک بڑا سا پتیلہ جو کہ دو ڈھائی کیجی کے گوشت کے بنانے کے لیے کافی ہے گوشت بن جاتا ہے تو اس میں میں نے ایک کپ تیل لیا ہے ریفائنڈ اور ریفائنڈ تیل اور اس کو میں نے ایک کپ کے انداز سے بھر اس میں ڈال دیا ہے تیل کو گرم کرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے اور پیاز جو ہے وہ میں نے سلائس کر لیا ہے چار سے پانچ پیاز ہم سلائس کریں گے میڈیم سائز کا اور وہ کچھ اس طرح کا ہوگا اس کو ہم پیاز میں تیل میں ڈال کر کے فرائی کریں گے اور گولڈن فرائی کرنا ہے ہمیں اس کو تو ساتھی ساتھ یہ ہائی فلیم پہ فرائی ہو رہا ہے جب تک ہم اس کے اندر گرم مسالہ ڈال دیں گے گرم مسالہ میں نے لیا ہے تیز پتہ دو تیز پتہ لیا ہے ایک سٹیک دالچینی کا لیا ہے اور ایک سٹارنس لیا ہے تھوڑا آدھی چمچ میں نے زیرا لیا ہے آدھی چمچ میں نے کالی مرچ لیا ہے جاویتری لیا ہے دو ٹکرہ اور دو بڑی لائچی لی ہے چار سے پانچ میں نے چھوٹی لائچی لی ہے اور تھوڑا سا میں نے چھے سے ساتھ میں نے لونگ لیا ہے اور اب ان سب کو ہم سائٹ پہ رکھیں گے تھوڑی دیر میں ڈالیں گے تب تک ہم گوش یہ مٹن ہے مٹن کو میں نے اچھے سے واش کر لیا ہے تھوڑا بڑا بڑا پیس ہے کیونکہ بریانی کا گوش تھوڑا بڑا پیس ہوتا ہے اس کو تھوڑا ہم چلا لیتے ہیں تاکہ پیاس جلےنا اور اس کو گوش جو ہے مٹن جو ہے یہ ڈھائی کیجی کے آس پاس ہے اور چاول بھی میں دو کیجی کا لے رہی ہوں کیونکہ پارٹی ہے دعوت ہونے والی ہے تو اسی کی تیاری چل رہی ہے اس لیے گوش بھی ڈھائی کیجی کا ہے اور چاول بھی میں نے دو کیلو کا لیا ہے گوش ڈھائی کیجی اس لیے ہے کہ پانی جو سوکھے گا گوش کا گھٹ کر کے دو کیجی کا ہو جائے گا اور چاول پھولے گا تو وہ تین کیجی کے تقریبا آس پاس ہو جائے گا جب وہ پکے گا چاول جب پک جاتا ہے تو تقریبا ایک سے دیڑ کیجی کے آس پاس ڈبل ہو جاتا ہے تو اس چیز کا خیال رکھئے گا اور یہاں پہ گوش میں نے ڈال دیا اور گرم مسالہ بھی میں نے ڈال تھا لیکن اس کے ٹائم میں کچھ اور آپ کو بتانے لگی تھی تو آپ لوگ یہ سمجھ جائیں کہ جو گرم مسالہ میں نے دکھا تھا وہ سارا کسار اس میں جا چکا ہے اور مٹن میں نے ڈال کر کے ابھی اس کو تھوڑا سا کلر چینج ہونے تک فرائی کرنا ہے گیس ہمارا ہائی پر ہے اور اس کو بھی ہم تھوڑا سا پکنے چھوڑ دیں گے اور چاول کو میں نے دھو کر کے رکھ دیا ہے اور وہ آدھے گھنٹے سے ایک گھنٹے کے آس پاس چاول کو پھلا کے رکھ نا ہے زیادہ کے حساب سے میں نمک ایک ہی بار ڈال رہی ہوں تا کہ مجھے بار بار نہ ڈال نہ پڑے اور چاول کا جو نمک ہوگا وہ میں الگ ڈال گی تو یہاں پہ میں دیڑ ٹی بہت زیادہ مسئلہ کھڑا ہو جاتا ہے تو نمک کا بہت خیال رکھ یہاں پہ ایک ٹی بھر کر اس میں ہم زیرہ پوڈر ڈال رہے ہیں ٹی ٹی بھر ٹی مطلب ہے جو میڈیم ٹی بھر چمچ اس سے اور ایک کھانے کے چمچ میں لال مش پوڈر ڈال رہے ہوں ہاف ٹی سپون کھانے کے چمچ سے کالی مرش ڈال رہے ہوں ہلدی دو چٹکی ڈال رہے ہوں اس کی کوئی ضرورت نہیں پڑتی ہے بریانی میں ایک کھانے کے چمچ سے دھنیا پوڈر ڈال دیں گے یہ دیکھ دی میں نے ساری چیز اور اور اب ہم ہلکا سا چلا لیں گے اور چلانے کے بعد اس میں ہم ڈال لہسنا درک کا پیسٹ دو ٹیبل سپون اس میں ڈال لہسنا درک کا پیسٹ اور پھر اچھے طریقے سے چلا لیں گے ایک ٹیبل سپون ڈال دوسرا ڈال رہی ہوں میں اور اب اس کو چلاؤں گی اب اس کو اچھے طریقے سے مکس کرنے کے بعد ہم دھیمی آج میڈیم فلیم پہ ڈھک کر اس کو پکائیں گے تاکی گوشت کچھا نہ رہے بھونیں گے ٹھیک ہے تو اس ہم ڈھک دیتے ہیں اور چھوڑ دیتے تھوڑی دیر پکنے کے لیے اور تھوڑی تھوڑی دیر پہ ہم اس کو چلائیں گے تاکی جلے نہ تقریبا 15 سے 20 منٹ کے بعد اس کا جو گوشت ہے بلکل بھون چکا ہے تیل الگ ہو چکا ہے پانی بلکل سوک گیا ہے تو اب ہم اس کو تھوڑا چلا لیتے ہیں اور اب اس کے اندر ہم پانی ایڈ کر دیں گے اور اس کو دھیمی آج پہ آدھے گھنٹے تک پکائیں گے تاکی گوشت بلکل سوفٹ ہو جائے اور اچھے سے پک جائے اس کے بعد ہم چاول ایڈ کریں گے اگر چکن ہوتا تو ہمیں اس کو الگ سے پکانی کی ضرورت نہیں ہوتی چاول کے ساتھ ہی پک جاتا ہے لیکن چونکہ مٹن ہے مٹن یا بیف اگر ہوگا تو اس میں یا تو پریشر ڈالنا پڑتا ہے یا پھر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے پکانا پڑتا ہے پانی ڈالیں گے میں نے 3 سے 4 کپ پانی ڈال کر اس دھیمی آج پہ چھوڑ دیا ہے آپ چاہیں تو میڈیم آج پہ بھی پکا سکتے ہیں تھوڑا ٹائم لگے گا اس کو ڈھک کر دیتے اب آتے چاول کی طرف چاول میں نے اس کپ سے لیا ہے چھے کپ اور اندازے کے حساب سے 2 kg کا چاول ہے اور اس کو میں نے اچھے س واش کر دھو لیا ہے بریانی رائس جو آتا ہے باسمتی رائس وہی ہے اور کافی اچھی کوالیٹی کا رائس ہے اس کو اچھے سے میں واش کر لیا تھا اب آدھے گھنٹے بعد گوشت دیکھئے کہ پانی بھی سوک چکا ہے گوشت کا اور یہ بلکل سوفٹ بھی ہو گیا ہے اور اچھے سے اور زیادہ بھون گیا ہے اب اس کے اندر ہم چاول جو میں واش کر رکھا ہے پانی ڈرین کر لیا تھا اس کو ایڈ کر دیں گے یعنی اس کو ہمیں الگ سے چاول کو پکانا نہیں ہے ہم اس ہی میں چاول ڈال دیں گے اور گوشت اور چاول ساتھ پانی ہم چاول اور گوشت کے حساب سے ڈالیں گے دو کپ پانی ہے یہ تیسرا کپ ہے اور یہ چوتھا کپ ہے جس کپ سے چاول لیا تھا یہ پانچ ما کپ ہے یہ چھٹھا کپ ہے تو جتنا میں نے چاول لیا تھا اس کے حساب سے میں نے دو کپ پانی پانی میں نے کم لیا ہے اور اب ہم اس کو چلا لیں گے اور اس کو ہم پہلے ہائی فلم پہ دس منٹ تک پکائیں گے اور اس کے لیے ہم فلم کو ہائی کر دیں گے اور اس اچھے طریقے سے چلائیں گے اور فائل کا استعمال کیجئے گا تاکہ اور اچھا چاول بن کے تیار ہو اس لئے میں نے سائٹ پہ فائل نکال کے رکھ دیا گرم مسالہ پوڈر ڈال دیں گے اس میں 1 ٹی سپون بہت اچھی کوالیٹی کا گرم مسالہ پوڈر ہے اس میں جائفل اور جاویتری بھی ڈالا ہوا ہے اس لئے ایک چمت سے زیادہ مد ڈالیے گا نہیں تو بہت زیادہ ہو جائے گا اب اس میں پوڈی ڈال دیں گے کھڑا پوڈی کا جو پتہ ہے وہ میں ڈال دیا ہے اور ہر امیش 5 سے 5 اپنی مرضی سے کمیہ زیادہ ڈال دیں یہ صرف ایس ہی ٹیسٹ کی لئے ڈال نیبو سلائس کر گول گول 3 سے 4 اور اب ہمیں اس میں تھوڑا سا پودین ڈال میرے پاس کم دھنیا پتہ ڈال میرے پاس تھوڑا سا دھنیا پتہ تھا تو میں ڈال دیا جتنا تھا اپنا چاہیں تو زیادہ ڈال لیں اور ساری چیزیں میں نے ایڈ کر دی ہے اب یہاں پہ ہم نمک ایڈ کریں گے یہاں پہ میں نے چاول کے حساب سے دی ٹی سپون نمک پھر سے ڈال ہے اور اس کی ویڈیو جو ہے گلتی سے تو مازر چاہتی ہوں پلیز مائنڈ مت کیجئے اور نمک ڈال دیجئے گا چاہیں تو آپ چک کر کے نمک اپنے ٹیسٹ کے حساب سے ڈال دیں میں نے دی ٹی سپون چاول کے حساب سے نمک ڈال دیا تھا اور وہ میں بھول گئی تھی ویڈیو بنانا دکھاتے وقت تو یہاں پہ فوائل میں نے کور کے لیے لے لیا ہے اور دیکچی کے حساب سے ہم پتی لے کے حساب سے اس میں فوائل چڑھا دیں گے تھوڑا سا باہر فیلا ہوا رکھیں گے تاکہ اس کو ہم اس طرح سے فول کر سکے تاکہ دم پہ جو بریانی جائے گا تو وہ اچھے سے اپنا خوشبو اندر ہی رکھے گا اور گوشت بھی صحیح سے پکے تو گیس ابھی ہائی فلم پہ ہے دس منٹ ہو گیا ہے دس منٹ کے بعد آپ کچھ اس طرح کا دیکھیں گے کہ چاول سوک نے لگا ہے اس کا پانی اور نیچے کی طرف تھوڑا سا پانی رہ گیا ہے اور اس طرح دیکھنا دس سے پندرہ منٹ لگے گا اس سے بلکل سلو فلم پہ پکنے کے لیے پندرہ سے بیس منٹ چھوڑ دیں گے جو ہمارے پاس سب سے کم آنچ والا جو چھولا ہے اس کے اوپر چڑھا کر کے پکائیں گے پندرہ سے بیس منٹ ہم اس کو دم پہ پکائیں گے ٹھیک ہے تو میں نے اس کو چڑھا چھوٹا والا سب سے سلو چلنے والا جو ہے فلم تھا چولے کا تو اب یہ بلکل ریڈی ہے تقریبا بیس منٹ ہو چکا ہے اور دیمی آج پہ یہ بلکل پک چکا ہے تو اب ہم اسے کھول کر کر نکال لیتے ہیں اور بہت ہی مزیدار سی یخنی بریانی مٹن بریانی کی ریسپی تیار ہے اور بہت ہی ایزی ہے ضرور بنا کے ٹرائی کیجئے گا اور مجھے بتائیے گا کمنٹ سیکشن میں کہ آپ لوگ کو یہ ریسپی کیسی لگی بنا کر کر کریں گے تب ہی آپ کو سمجھ بھی آئے گا کہ یہ ریسپی کتنی اچھی بن کے تیار ہوئے اور کتنا آسان ہے اس کو بنانا کوئی بھی آسانی سے بنا سکتا ہے ٹائم کا خیال رکھئے گا زیادہ دیر نہیں ہونا چاہیے آپ بلکہ پندرہ منٹ بعد ہی اس کو ایک بار چیک کر لیں اس کے بعد کچھ کمی لگے تب آپ اس کو 20 منٹ تک پکائیں ٹھیک ہے تو 15 سے 20 منٹ کے بعد یہ بلکل ریڈی ہے تو امید کرتی ہوں کہ آپ لوگ کو پسند آئے گی انشاء اللہ تو جاتے آتے میرے چینل کو اگر آپ لوگ کو یہ ریسپی اچھی لگے تو میرے چینل کو لائک سبسکرائب کیجئے ساتھی لگے بیل آئیکون کو ضرور دبائی گا آنے والی ریسپی کو پانے کے لئے تب تک کے دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ السلام علیکم ورحمت اللہ برکبر